جارے اور چیمن صاحب نے آ کر صرف آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ جب کے محول بہتر ہو رہا تھا اس محول میں یہ جو ٹویٹ آیا ہے جو بیان آیا ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ کیا آپ کے بانی چیمن نے پارٹی کہ بانی نے یہ بیان دیا ہے یا نہیں ہے اگر یہ بیان نہیں دیا انہوں نے اور اگر یہ کوئی بیان آیا ہے تو یہ کوئی سازش ہو سکتی تو آپ نے تو یہ بات بتانی تھی نا کہ کیا یہ ٹویٹ جو انہوں نے دیا اتنا لمبا چوڑا میرے جیسا بھی یہ شخص سمجھنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ یہ ٹویٹ کسی ایسے شخص نے کیا ہے جو اس ملک میں امن نہیں چاہتا جو اس ملک میں جمہوریت نہیں چاہتا جو اس ملک میں پارلیمان کی بالا دست ہی نہیں چاہتا جو اس ملک میں تبایی چاہتا ہے جو اس ملک میں بربادی چاہتا ہے میرے جیسا شخص بھی اس عمر میں آ کر یہ ٹویٹ کون کر سکتا کیا کوئی محبے وطن یہ ٹویٹ کر سکتا ہے کیا کوئی محبے وطن جو ہے وہ اپنے اداروں کی تضحیق کر سکتا ہے کیا اپنے اداروں کو اس طریقے سے کنٹروورشل بنا سکتا ہے آپ کا اگر آرمی چیف کنٹروورشل ہے آپ کا چیف جسٹس کنٹروورشل ہے تو کیا ملک ہے پھر یہ کس طرح ملک چلے گا یہ پھر کس طریقے سے ہم اپنی حفاظت کریں گے اپنے ملک کی سالمیت کی حفاظت کریں گے خدا کا خوف کرو آپ لوگ پہلے سیاست سیکھو ٹھیک ہے پارٹی کے ساتھ وفاداری بھی ہوتی ہے قائد کے ساتھ بھی وفاداری ہوتی ہے لیکن سب سے بڑھ کر ملک کے ساتھ وفاداری ہوتی ہے ریڈر آف دی اپوزیشن نے کہایا کہ ان کے نانا جان اور شیرمن کے نانا جان میں دونوں نانا جان کو جانتا ہوں اور اس کی ہوش ہے مجھے اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں آپ کے بتاتا چاہتا ہوں کہ آپ کے نانا جان نے اس ملک میں آمریت کی دادا جان آپ کے دادا جان نے اس ملک میں آمریت جمہوریت کیوں تباہ و برباد کیا اور چیئرمن کے نانا جان نے آپ کو ووٹ کا حق دیا آپ کو آئین دیا آپ جس ہاؤس میں بیٹھے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے دادا جان کو پاکستان کے عوام نے اقتدار سے لطا کر دیا اور وہ شخص جو ان کا نانا تھا وہ اس نے فانسی کا فندہ قبول کیا چوم کر اور جمہوریت کے لیے ازادی کے لیے پارلیمنٹ اور آئین کے لیے اس نے کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا آج جو کچھ بھی ہے آج اگر اس ہاؤس کے پاس کچھ اختیارات ہیں جو جنرل مشرف نے چھین لیا تھے تو وہ اختیارات چیئرمن بلاول بھٹو کے والدِ گرامی آصف علی زرداری کی وجہ سے میں نے آپ کی دو تین نسلوں کے ساتھ سیاست کی مجھے علم ہے کہ یہاں کیا کیا ہوتا رہا ہے لیکن خدا کے لیے آپ بھی سمجھ جاؤ آپ جس ڈگر پر چل رہے ہیں وہ خطرناک چیئرمن نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ جس طرف آپ کا رخ ہے جس سڑک پر آپ جانا چاہتے ہیں وہ تباہی اور بربادی اس میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا بلکہ آپ مجرم ہوں گے اس ملک کے اس جمہوریت کے اور اس پارلیمان کے کیا آپ کو اتنی ساری بات سمجھ نہیں آتی کیا آپ اتنی ساری بات سمجھنے کی اکل نہیں رکھتے اب میں نہیں کہتا کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں آپ کا یہی چیئرمن کہتا تھا کہ فلان کو میں موچوں سے پکڑ کر جیل میں ڈال دوں گا آپ کا یہی چیئرمن کہتا تھا کہ کل تم چلو پرسو یہ بھی جائے گا اور میں ڈالوں گا وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ نیب سے ڈلواؤں خدا کا خوف کرو اس ملک کو تم لوگوں نے کیا بنا دیا ہے اس کے محول کو تم نے پراغندہ کر دیا ہے اس سیاست کو تم نے کالا کر دیا ہے اب کہاں جائے گا پاکستان اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کو اب میں سمجھتا ہوں محتید دو کر کھڑا ہونا پڑے گا اور یہ جو آپ سیاست میں گند لے کر آئے ہیں اور باز نہیں آرہے ہیں میں نے ہر ممکن کوشش کی میں آج بھی کسی جگہ یہ پیغام دے کر آیا تھا کہ اس وقت ملک کو صرف آمانگی کی ضرورت ہے ایک دوسرے سے محبت کرنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے کی ضرورت ہے پاکستان کے لیے لیکن آپ تو نفرتیں بیچنے والے لوگ ہیں آپ تو نفرتیں پھیلانے والے لوگ ہیں آپ تو جان بوجھ کر اگر اچھا محول ہو تو اس کو خراب کرنے والے لوگ ہیں کس طرح یہ پارلیمان چلے گا اچھا جائی صاحب آپ بتائیں آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں ان روئیوں سے آئین اور قانون مضبوط ہوگا بھارلیمان مضبوط ہوگی آج پچیس کروڑ عوام ایک طرح ان کی تو کوئی بات نہیں ہوئی کتنی دفعہ انہوں نے مہنگائی پر بات کی یہ بے روزگاری پر بات کی جب تم لوگ تھے حکومت میں تم نے کہا تھا کہ ایک کروڑ نوکریوں کھے درگی پچاس لاکھ گھر اور یہ سبز پاسپورٹ کی بڑی عزت ہوگی گرین کی پاکستان اوپر جائے گا اوپر جائے گا کہا گیا پاکستان کس حالت میں چھوڑا ہے پاکستان کو یاد رکھو یاد رکھو اگر آپ اس کا محول خراب کریں گے ہاؤس کا پاکستان کا محول خراب کریں گے آپ کو شاید یہ وہم ہو گیا ہے کہ آپ نے نو مئی کا اتنا بڑا سانیہ کیا آپ نے ہمارے شہیدوں کی تضحیق کی میں سب سے زیادہ دکھی ہوں کہ میں یہ سمجھ تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہم جو لوگ ہیں ہم پاکستان کا بازو شمشیر زن ہے ہمارے سینے پر میری تحصیل کے سینے پر دو نشانے ہیں کیپٹن محمد سرور شہید اور سوار محمد حسین شہید آپ نے ہمارے شہیدوں کی تضحیق کی ان کی بیجتی کی اور تم اپنے آپ کو پاکستانی کہلواتے ہو تو ہم بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ آپ آپ نے آپ نے جا کر جیوج کو اوپر حملہ کیا آپ نے ہندوستان کو خوش کیا آپ نے جہازوں کو آگ لگائی آپ کو اور کمانڈر کے گھر پر حملہ ہوئے یاد رکھیں پاکستان کے پچیس کروڑ لوگ سنیں میری بات پاکستان کے پچیس کروڑ لوگ اپنی افواجیں پاکستان کے پیچھے چٹائن کی طرح کھڑے ہم کھڑے ہم اپنے آرمی چیف کی تضحیق نہیں کرنے دیں گے ہم اپنے چیف جسٹس کی تضحیق نہیں کرنے دیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آرمی چیف کی تضحیق کریں اس کو کنٹروورشل کر دیں آپ چیف جسٹس کو کنٹروورشل کر دیں تو سارا نظام ہی تباہ کرنا چاہتے ہیں اس سے بڑھ کر پاکستان کے خلاف کا انسان فاضح ہوگی کس کی بولی بولتے ہو تم لوگ آج آپ کو جواب دینا پڑے گا ہم پوچھیں گے اور چیئر میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ کیا یہ ٹویٹ آپ کے چیئر میں نے کیا ہے آپ اٹھ کے بتاؤ کہ کیا ہے یا نہیں بس یہ سوال ہے میرا جناب سپیکر ٹویٹ کا اگر یہ جواب بھی نہیں دیتے نو بھی نوہی کا بھی جواب نہیں دیتے کرپشن کا بھی جواب نہیں دیتے عدالتوں کا بھی جواب نہیں دیتے پارلیمان کے اندر بھی جواب نہیں دیتے تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہر چیز کو یہ بلڈوز کر کے چلے جائیں گے ان کی ذمہ داری ہے انہوں نے محول خراب کیا ہے جو آئے صبح تک ٹھیک تھا اس کمیٹی سے بہتر کام لیا جا سکتا تھا کنسنسز بن سکتا تھا لیکن تم لوگ کنسنسز کے دشمن ہو تم لوگ پاکستان کے دشمن ہو تم لوگ ہمارے امن کے دشمن ہو تم لوگ پاکستان کے عوام کے مفادات کے دشمن ہو تم لوگ جمہوریت کے دشمن ہو تم پارلیمان کے دشمن ہو اور تم آئین کے دشمن ہو شکریہ